بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا ٹوپک ہے سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ہم نے سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ اور ڈائریکٹ پروڈکٹ کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایچ اور این دونوں جی میں نارمل سب گروپ ہیں اور ان کا انٹرسیکشن جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی ہے تو پھر ایچ اور این کا جو ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے وہ جی کے آئیسومورفک ہے اور یہاں پر ڈائریکٹ پروڈکٹ میں کنڈیشن کیا تھی کہ ایچ اور این دونوں جو ہیں وہ نارمل ہوں لیکن سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ میں ہمارے پاس ریلیکسیشن ہے کہ این جو ہے صرف ایک سب گروپ جو ہے وہ نارمل ہو تو ہم ایچ اور این کا سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ لے سکتے ہیں ایچ اور این دو ہمارے پاس سب گروپ ہیں یا گروپ ہیں این جو ہے وہ جی میں نارمل ہے اور فائی جو ہے وہ ایچ سے آٹومورفزم گروپ آف این تک جو گروپ نارمل ہے ہم اس کا آٹومارفیزم گروپ فائن کریں گے ایچ سے آٹومارفیزم گروپ آف این تک فائی جو ہے وہ ایک ہومومارفیزم ہے اور فائی ایچ جو ہے وہ ایک آٹومارفیزم ہے این سے این تک ڈیفائنڈ بائی فائی ایچ کو این پر جب اپلائی کریں گے تو یہ برابر ہے ایچ این ایچ انورس کے اور یہ اگین این کا ایلیمنٹ ہے کیونکہ این جو ہے وہ ایک نارمل گروپ ہے بائی کانجوگیشن ہم نے یہ آٹومارفیزم فائنڈ کی ہے ایچ کا این پر ایکشن ہے بائی یوزنگ کانجوگیشن تو ایچ این ایچ انورس اگین این کا ایلیمنٹ ہے کیونکہ این نارمل ہے تو جی جو ہے وہ سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ہوگا ایچ اور این کا ویڈ ریسپیکٹ تو دس ہومومارفیزم فائی تی نوٹیڈ بائی جی ایز ایکول تو سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ایچ اینڈ این ویڈ ریسپیکٹ تو فائی اور اس نوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ این جو ہے وہ نارمل ہے این جو ہے وہ جی میں نارمل ہے ایچ اور این کا انٹرسیکشن آئیڈنٹیٹی ہے اور ہم اس فائی کو کس طرح ڈیفائن کریں گے اسے ہم ڈیفائن کریں گے جب ہم فائی کو ایچ پر اپلائی کریں گے تو وہ ایلیمنٹ ہوگا آٹومارفیزم گروپ آف این کا اور اگین اس گروپ میں ہمارے پاس آٹومارفیزم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائی ایچ ہے یہ اس کے برابر ہے فائی ایچ جو ہے وہ اس آٹومارفیزم کے برابر ہے جو کہ ہم نے یہاں پر این سے این تک ڈیفائن کی تھی اور ہم دو ایلیمنٹس کو دو آرڈر پیلز کو کس طرح سے ملٹیپلائی کریں گے این ایچ ون این ون ایچ ایچ ون این ٹو ایچ ٹو کو ملٹیپلائی کیا تو این ون ایچ ون این ٹو ایچ ون انورس کومہ ایچ ون ایچ ٹو یہ پہلا کمپوننٹ ہے یہ دوسرا اور اسی ایلیمنٹ کو اس ایلیمنٹ کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ برابر ہوگا فائی ایچ ون اور اسے ہم نے اپلائی کیا ہے این ون پر اب ہم دیکھیں گے اگزیمپلز سیمی ڈیریکٹ پروڈکٹ کی مدد سے ہم نون ابیلین گروپس کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ڈیریکٹ پروڈکٹ کی کیس میں تو یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس دو ابیلین گروپ ہیں تو ان کا جو ڈیریکٹ پروڈکٹ ہے وہ بھی ابیلین ہے لیکن سیمی ڈیریکٹ پروڈکٹ میں اگر ہم دو ابیلین گروپ کنسیڈر کریں تو ان کا جو سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے وہ نون ابیلین بھی ہو سکتا ہے فور اگرمپل سی تھری اور سی ٹو کا سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ یا تو سی سکس ہے یا پھر ایس تھری ہے ایس تھری نون ابیلین ہے سی تھری اور سی ٹو دونوں جو ہیں وہ ابیلین گروپ ہیں اگر میں کنسیڈر کروں سی تھری آئیڈنٹیٹی اے اینڈ اے سکیر اگر یہ سب گروپ ہے آف اگر گروپ جی جس کا آرڈر سکس ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ سی سکس ہے یا ایس تھری ہے اب اس کا انڈیکس اس گروپ میں ٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سی تھری جو ہے وہ نارمل ہے ان جی اور ایک گروپ کنسیڈر کریں سی ٹو سی ٹو جو ہے وہ ای اور بی کے برابر ہے سب سے پہلے ہم نے فائن کرنا ہے آٹومارفیزم گروپ اور ہمیں پتا ہے کہ اس کا آرڈر ٹو ہے اور اسے اگر ہم فائن کریں تو ہم کتنی آٹومارفیزم فائن کر سکتے ہیں سی تھری سے سی تھری تک آئیڈنٹیٹی اے اینڈ اے سکیر آئیڈنٹیٹی اے اینڈ اے سکیر ایک تو آئیڈنٹیٹی آٹومارفیزم ہے اور اگر میں اس کا نام رکھ دوں آئی اور ایک آٹومارفیزم ہے کہ ہم ایلیمنٹ کو اس کے انورس پر میپ کریں اے کو اے سکیر پر اور اے سکیر کو اے پر تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں الفا تو ہمارے پاس جو آٹومارفیزم گروپ ہے سی تھری کا وہ برابر ہے آئیڈنٹیٹی اور الفا پر الفا جو ہے وہ ایلیمنٹ کو اس کے انورس پر میپ کرتا ہے اور جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ ایلیمنٹ کو ایلیمنٹ پر ہی میپ کرے گی نیکسٹ ہمیں چاہیے ہمومارفیزم سی ٹو سے سی ٹو سے آٹومارفیزم گروپ آف سی تھری جو کے برابر ہے آئیڈنٹیٹی اور الفا کے اب کیونکہ یہ بھی سائیکلی گروپ ہے یہ بھی سائیکلی گروپ ہے دونوں کا آرڈر ٹو ہے تو یہاں پر دو ہومومارفیزم ایکزیسٹ کریں گی ایک تو ہے ٹریویل ہومومارفیزم آئیڈنٹیٹی اور بی یہاں پر آئیڈنٹیٹی آٹومارفیزم اور الفا کے ہر ایلیمنٹ کو آئیڈنٹیٹی پر میپ کروائیں تو اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں یہ اس کے برابر ہے اسی طرح ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ فائی جو ہے وہ این سے آٹومارفیزم گروپ تک ایک سوری یہاں ایچ ہے ایچ سے آٹومارفیزم گروپ آف این تک ایک ہومومارفیزم ہے اور فائی ایچ برابر ہے فائی آف ایچ برابر ہے فائی ایچ کے تو ایسے لکھ لیں فائی ایچ یہ کس پر میپ ای جو ہے وہ بھی آئیڈنٹیٹی پر میپ ہوا بی جو ہے وہ بھی آئیڈنٹیٹی بن میپ ہوا ایک اور ہمارے پاس ہومومارفیزم ایگزیسٹ کرتی ہے وہ ہے آئیڈنٹیٹی ہومومارفیزم ای کے لیے آئیڈنٹیٹی اور بی کے لیے الفا تو اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں یہ برابر ہے الفا ایچ کے اب ہم نے کس طرح سے آرڈر پیئرز کو ملٹیپلائی کرنا ہے ن ایچ 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 ا اب اس فائی ایچ ون کی جگہ ہم یا تو یہ آٹومارفیزم رکھ سکتے ہیں یا پھر یہ آٹومارفیزم رکھ سکتے ہیں اگر میں یہ آٹومارفیزم رکھوں اب ریکال کریں کہ ایڈینٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک آٹومارفیزم ہے سی ثری سے سی ثری تک اور ایڈینٹی آٹومارفیزم ہر الیمنٹ کو اپنے آپ پر ہی میپ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آئی کو N2 پر اپلائی کریں گے تو آنسر N2 ہی ہے تو یہ جو گروپ بنے گا اس اٹومارفیزم کی مدد سے اصل میں اس ہومومارفیزم کی مدد سے کہ جس میں ہم نے ٹریویل ہومومارفیزم یوز کی تھی تو اس ہومومارفیزم کی مدد سے جو گروپ بنے گا وہ اصل میں C6 ہے جو کہ سائیکلک گروپ ہے اگر ہم یہ یوز کریں گے ہومومارفیزم ٹریویل ہومومارفیزم تو جو گروپ بنے گا وہ C6 ہے اور اگر ہم یہ ہومومارفیزم یوز کریں گے آئیڈینٹی ہومومارفیزم تو اس کی مدد سے جو گروپ بنے گا وہ ہمارے پاس S3 ہوگا اسے ہم ان ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ٹریویل کے کیس میں جو سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے وہ ڈائریکٹ پروڈکٹ ہی ہے تو C3, C2 دونوں سائیکلی گروپ تھے تو ان کا جو آرڈر ہے وہ ریلیٹیبلی پرائیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے یا ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے وہ ایک سائیکلی گروپ ہے سب سے پہلے ہم ایلیمنٹس کو لسٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم چیک کریں گے ان کا آرڈر کہ کیا یہ آئیسومورفک ہے S3 کے ہم نے یوز کرنی ہے آئیڈینٹی ہومومورفزم اور وہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فائی کو آئیڈینٹی پر اپلائی کریں گے تو وہ آئیڈینٹی پر میپ ہوا ہے تو اسے ہم یعنی اگر ہم ای پر اپلائی کریں گے تو وہ کہاں پر میپ ہوا ہے آئیڈنٹیٹی پر اور اگر ہم فائی کو بی پر اپلائی کریں گے تو وہ میپ ہوا ہے الفا بی پر تو اس طرح سے ہم ہماری جو ہومومورفیزم ہے اسے یوز کریں گے تو اس ایلیمنٹ کا آرڈر تو ون ہی ہے ہم اس ایلیمنٹ کا آرڈر چیک کرتے ہیں آئیڈنٹیٹی اب یہ فائی بی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الفا یہ جو آٹو مارفیزم ہے اسے کنسیڈر کریں گے تو الفا جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی کو آئیڈنٹیٹی پر ہی میپ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈنٹیٹی اس کا آنسر بھی آئیڈنٹیٹی ہے تو اس ایلیمنٹ کا جو آرڈر ہے وہ ٹو ہے اب یہاں دیکھیں جب ہم نے فائی کو ای پر اپلائی کیا تھا تو وہ فائی ای تھا جو کہ اصل میں آئیڈنٹیٹی آٹو مارفیزم ہے اور اسے ہم نے اے پر اپلائی کرنا ہے تو جب یہ ہمارے پاس جو آئیڈنٹیٹی آٹو مارفیزم ہے وہ ایلیمنٹ کو ایلیمنٹ پر ہی میپ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس وہ اے کے ہی برابر ہے اے سکیئر انٹو ای اب دوبارہ سے اگر ہم اسے ملٹیپلائی کریں اس کے ساتھ تو یہ برابر ہوگا اے سکیئر فائی ای اپلائی کریں گے اے پر اور اگین اس کا آنسر اے آئے گا تو یہ اے کیوب ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برابر ہے آئیڈنٹیٹی کے تو اس کا آرڈر جو ہے وہ تھری ہے سیمیلرلی ہم باقی ایلیمنٹس کا آرڈر فائن کریں گے اے اور بی کا آرڈر فائن کریں اے فائی بی اسے اپلائی کریں گے اے پر اور بی کو بی سے ملٹیپلائی کیا بی سکیئر جو کہ آئیڈنٹیٹی ہی ہے فائی بی کس کے برابر ہے فائی بی جو برابر ہے وہ ہے الفا کے الفا ایلیمنٹ کو اس کے انورس پر میپ کرتا تھا جب فائی بی الفا ہے الفا کو میں اے پر اپلائی کروں گا تو آنسر آئے گا اے سکیئر تو اے انٹو اے سکیئر آئیڈنٹیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایلیمنٹ کا آرڈر بھی ٹو ہے اگر میں چیک کروں نیکسٹ ایلیمنٹ کا آرڈر اے سکیئر فائی ای کو ہم اپلائی کریں گے اے سکیئر پر اور اصل میں فائی ای کیا ہے فائی ای جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی آٹومارفیزم ہے تو اے سکیئر کو اے سکیئر پر ہی میپ کرے گا یہ تو یہ آنسر آ جائے گا اے سکیئر ملٹیپلائیڈ بائی اے سکیئر جو کہ اے ہے انٹو آئیڈنٹیٹی اگر میں اے اسے ملٹیپلائی کروں فائی ای کو اے سکیئر پر اور یہاں پر ای تو اس کا آنسر آئے گا اے سکیئر ملٹیپلائیڈ بائی اے اے کیوب ہے وہ آئیڈنٹیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایلیمنٹ کا جو آرڈر ہے وہ بھی تھری ہے اب اس ایلیمنٹ کا آرڈر فائن کرتے ہیں اے سکیئر فائی بی اسے اے سکیئر پر اور بی سکیئر فائی بی جو ہے وہ الفہ ہے فائی کو بی پر اپلائی کیا تو وہ الفہ پر میپ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس فائی بی برابر ہے الفہ کے الفہ جو ہے وہ ایلیمنٹ کو اس کے انورس پر میپ کرتے ہیں جب فائی بی کو الفہ سکیئر پر اپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا اے تو اے سکیئر انٹو اے اور بی سکیئر یہ آئیڈنٹیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آرڈر بھی ٹو ہے تو یہ ایس تھری ہے کیونکہ ایس تھری میں تین ایلیمنٹ کا آرڈر ٹو تھا دو ایلیمنٹ کا آرڈر جو ہے وہ تھری تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر ہم ٹریویل ہومومورفیزم یوز کریں گے کہ آئیڈنٹیٹی کو آئیڈنٹیٹی پر بی کو بھی آئیڈنٹیٹی پر اس کیس میں یہ سائیکلک ہے اگر ہم جو ہمارے پاس نون ٹریویل ہومومورفیزم ہے اسے یوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایس تھری ہے سیمیلرلی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ڈی این ہے ڈی این وہ سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے سی این اور سی ٹو کا اب دیکھیں سی ٹو میں دو ایلیمنٹس ہیں ہم نے فائی کو کنسیڈر کرنا ہے سی ٹو سے آٹومورفیزم گروپ آف سی این تک یہاں جتنے مرضی ایلیمنٹ ہوں اس میں دو ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہم دو ہی ہومومورفیزم فائنڈ کر سکتے ہیں سی ٹو سے آٹومورفیزم گروپ آف سی این تک دو ایک کے لیے ہمیں ملے گا ابیلین گروپ جو کہ سی این کراس سی ٹو ہوگا اور وہ کون سی ہومومورفیزم ہے وہ ٹریویل ہومومورفیزم ہے اور جو دوسری ہومومورفیزم ہوگی اس کے لیے ہمیں مل جائے گا سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ آف سی این اینڈ سی ٹو جو کہ ڈائیڈرل گروپ کے برابر ہوگا ڈی این کے تو ہم ابھی ہم نے پروف کیا ہے سی تھری اور سی ٹو کو جو کہ اصل میں ایس تھری ہے ایس تھری آئیسومورفیزم ہے ڈی تھری کے تو ہم یہ بھی پروف کر سکتے ہیں کہ سی این اور سی ٹو کا سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈی این کے برابر ہے اب کوئی سے بھی دو سب گروپ لیں ان کا سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ نہیں ہے کیونکہ کوئی میں جو ہمارے پاس نارمل سب گروپ ہیں وہ اس ٹائپ کے ہیں پلس مائنس آئی ہے یا پلس مائنس ک ہے یا پلس مائنس جے ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک سب گروپ ہے پلس مائنس ون اب اس کا انٹرسیکشن لیں اس کے ساتھ تو وہ پلس مائنس کوئی سے بھی دو سب گروپ کا سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ نہیں ہے اور ڈی این جو ہے وہ ہمارے پاس سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ ہے سی این اور سی ٹو کا نیکس لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے سیمی ڈائریکٹ پروڈکٹ اگزسٹ کریں گے اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ دو سے زیادہ ہومومورفزم ہوں یہاں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ دو ہومومورفزم ہیں اگر یہاں سی تھری ہو اور سی سکس ہو جیسے ہمارے پاس ٹوئنٹی ون آرڈر کے دو ہی گروپ ہیں ایک ابیلین ہے اور ایک نون ابیلین ہے لیکن اگر ہم سی تھری سے آٹومورفزم گروپ آف سی 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 تک ہومومورفزم فائن کریں تو وہ تین بنتی ہیں ٹریویل کے لئے تو ہمیں ابیلین گروپ مل جائے گا اور باقی دو جو ہیں وہ نون ٹریویل ہیں ان دونوں کے لئے ایک ہی گروپ ملے گا جو کہ نون ابیلین ہو گا اور سی 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 ہم انشاءاللہ فردر دیکھیں گے پی انٹو کیو